دلنا پولیس پولیس چوکی آفیسر ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم دیکھ لیں گے ایک دو دن ہم اس میں ڈھونڈیں گے تو پتہ چلے گا جب دوسرے دن بھی گئے اس کے والدین چوکی میں چوکی آفیسر کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم آپ بیٹھو آرام سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو پھر ان کو یقینہ ہونے کی وجہ سے سارے لوگ جاتے ہیں ایس ایس بی بارہ ملہ کے دفتر میں وہاں سے لاشٹ کال ریکارڈنگ نکالتے ہیں لاشٹ کال ڈیٹ دن گلی وہ فاکت جلال نام کے سیم چلتی تھی اس بے جب اس کو گرفتار کرتی ہے پولیس پولیس کو جب گرفتار کرتی ہے تو اس کے بعد رفاکتہ کی پوشتاش کے بعد رفاکتہ جو ہے وہ اپنے انکل کو وہاں بلاتی ہے تو انکل کی پوشتاش کرتی ہے انکل کا نام بشیرہ میں دھر ہے تو جیسے ہی پولیس میں اس کو لیا تو پولیس نے اس کی بائیش طاری کا معاملہ ہے انئس طاری کوごعج تاریخ کو یہ معملہ ہوا تو پوچھتاچ کے بعد جیسے ہی ان کے انکل کی پوچھتاچ ہوتی ہے تو بشیرہ میں جو ہے وہ ڈیڈ بارڈی بتا دیتے پولیس بولتی ہے کہ فوراں گاڑی نکالو ڈیڈ بارڈی مل گئی ڈیڈ بارڈی ملتی ہے اسی اسی گاؤں سے ملتی ہے مجید انگین کے گاؤں سے ڈیڈ بارڈی ملتی ہے اور پھر ڈیڈ بارڈی ملنے کے بعد پولیس نے یہ ایڈ بارڈی ملی ہے اس کا ایڈ لانچ ہونے چاہیے تھا تو آج کل کر 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 تین مینے تین مینے کے بعد آج بولتے ہیں کیسا کیس اور جب ڈیڈ بارڈی ملتی ہے بعد میں ڈاکٹر آتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر ڈیڈ بارڈی کو دیکھتے ہی کہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایڈ بارڈی لانچ کی جائے اور جو لوگ اس میں ملاوز ہیں ان کے خلاف سکت اور سکت کاروائی کی جائے اور بلکہ ہم نے کہا سچویشن خراب ہے سچویشن ایسی نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کی پارٹسپیشن ہو یہاں لوگ چاہتے ہیں پارٹسپیشن کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں لیکن فیئر فل ایٹماسپیر ہے آپ نے کل دیکھا یہاں ایک پارٹی جو ہے نیشنل کانپس الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں پھر بھی ان کے دو آدمی شہید ہو گئے میں اس کی کنڈم کرتا ہوں اور کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے کسی سویلین آدمی کو کسی معصوم شخص کو قتل کرنا یہ کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے لیکن بدقسمتی سے ایسے حالات ہو رہے ہیں یہ بھی شروعات ہیں اور یہ درسے سیکرٹی بھی جو ہونی چاہیے تھی بڑی دعوی کیا جا رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا حالانکہ چاہے پولٹیکل ورکر پرو انڈین کوئی بھی ہو الیکشن لڑتا ہے اور نہیں لڑتا ہو لیکن سرکار کی زمداری ہے اس کو پروٹیکشن دینا میں گورنر صاحب سے کہہ رہی ہوں انہوں نے کہا یہاں پر میں بلکل صاف سترا الیکشن کروں گا میں کروا ہوں گا یہاں کوئی کیجولٹی نہیں ہوگی کوئی وہ نہیں ہوگا اب تو یہ ان کا قتل تو اس کے گردن پر چڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اینڈ گورنر they are all holy and solely responsible for this murder خون ہے اس کے پیچھے میں ان سے پوچھ رہی ہوں اگر کل یہاں ایک پولیس والا وہاں پر نہیں تھا اگر اس وقت یہ کیونکہ وہ دو بار آئے ہیں ایک بار پہلے ایک ایک فائر کیا ہے پھر موٹر بائک پہ وہ چلے گئے ہیں پھر دوبارہ آئے ہیں کیا پولیس کا نیک ادل پہ نہیں ہوتی ہے رسٹک آدمیسٹریشن اور تیار ہے ان فاکٹ ہم نے ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں ہماری سیکیورٹی ایرینجمنٹس ان پلیس ہیں اور لوگوں کو بھی میں یہ ہی کہنا چاہتی ہوں کی یہ سارے جو بھی انٹل ایلیکشن ہو رہی ہیں یہ آپ کی روڈ کی آپ کی پانی کی آپ کے سڑک کی بجلی کی عام مسائل ہیں جو کی آپ کے بہت ہی آس پاس کی لوگوں سے ہی سول ہو جائیں گی آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے فنڈ جو ہیں وہ آپ کے دور سٹیپ پہ ایرینجمنٹس ان پلیس ہے